ویلکم ٹو زوکے عقی میں محمد شمیم آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں اس نئی ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موڈر شہرہ کے بارے میں موڈر مسرحیہ جو نگار ہیں جو ڈراما نگار ہیں ان کے بارے میں اور اسی طریقے سے جو قصہ گو ہیں ان کے بارے میں اور جو نویل نگار ہیں ان کے بارے میں بھی اس کے علاوہ ہم اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم ریلیٹ کریں گے مہجر کو نفد کو اور بھی بہت ساری کچھ جان نگاری آپ کو اس میں ملے گی اور اس میں ہم ایک ایک رائٹر کا لقب یا اس کے بارے میں کوئی مشہور چیز یا اور بھی ایسے کچھ مطلب جو کی فائدے کی یا اس سے ایسا کچھ پوچھا گیا اس کے بارے میں یہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں اس میں اور اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو اس کا ڈیٹ آف برت اور پیدائش یعنی جتنے ہمارے موڈرن ہیں سب کو ریلیٹ کر کے بتاؤں گا اس طریقے سے کی موسٹ آف دے لوگوں کا آپ کے ایسے ہی یاد ہو جائے گا تو بنے رہے ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بہرودی ہیں ان کی تاریخ پیدائش و وفات دیکھتے ہیں دیکھیں ایٹین تھرٹی نائن دیا ہوئے ایکی پیڈیا پر اور بس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر لیکن تھرٹی ایٹ دیا ہوا ہمارے شرق زیف میں تو آپ اسی کا اعتبار کرنا باقی کا نہیں اب اس کے علاوہ ان کی جو وفات انیسو چار میں ہوئی ہے مصر اور قاہرہ میں اور مصر اور قاہرہ میں یہ پیدا بھی ہوئے تھے اب ان کے بارے میں کیا موٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے کہ رب سحیف والقلم ان کو بولا جاتا ہے رائدہ مدرسة الباس والحیاء بولا جاتا ہے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا سور عربیہ میں شامل ہونے کی وجہ سے سترہ سال یہ جزیرے سرندیب سری لنکا سیلان کولمبو سب ایک ہی جگہ کا نام ہے وہاں پر تھے اور وہاں پر انہوں نے انگریزی زبان سکھی تھی جب واپس آئی تو انہوں نے انشودت العودہ ایک قصیدہ کہا تھا جس میں انہوں جو کر کے ایک پوری لائن ہے جس میں اب ابھی لو کر کے ہیں کی مطلب یہ بابول کا شہر ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو مصر ہے یعنی اتنا زیادہ چینجنگ آ گئی ہے اور انہوں نے آخری وقت میں اپنے گھر کو کھول دیا تھا عدیبوں کے لیے حافظ شوقی وغیرہ کے لیے اور ان کی بسارت چلی گئی تھی عمری درازی اور صحت خراب ہونے کی وجہ سے آخری عمر میں اب ان کے بارے میں یہ موٹی چیزیں ہو گئی اب اس کے علاوہ ہم شوقی کی طرف چلیں گے ایسی ہی زیادہ چیزوں کیوں کہ ہم دیکھنے والے نہیں ہیں لیکن ہم سب کے بارے میں کچھ کچھ دیکھیں گے تاکی بہت سارے کوئشنس یا آپشنس یہاں سے ٹکرائیں گے ضرور تو آپ اس کو ڈائریکٹلی انڈائیٹلی ڈیلیٹ کر سکیں گے پھر دیکھیں شوقی کے بارے میں ایٹین سکسٹی ایٹ میں یہ پیدا ہوئے اور انیس سو بتیس میں انتقال ہوا ہے ابھی ہم تاریخ پیدائش اور وفات کو اس طریقے سے دیکھیں گے آپ کو یاد ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ ٹینشن مت لیں بس ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں یہ دیکھیں شوقی میں پیدا ہوئے نائٹین سکسٹی اٹھیک ہے قاہرہ میں اور قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا ان کو بھی جلا وطن کیا گیا تھا چال سال اسپین گئے تھے وہاں پر تھے اور اس کے علاوہ ان کے ب نصریہ بھی لکھے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا مطلب ان کے شاعری بھی ہے ان کی دیوان بجیس حمزیت نبویہ ہے جو کی بہت اچھی شاعری اللہ علیہ وسلم کے مدہ میں دول العرب و عظماء الاسلام ہے یہ رجزیہ ملحمہ رجزیہ طویلہ ہے اسی طریقے سے کبار الحوادث سیوادین نیل ہے جو کہ انہوں نے جنیوہ کے جو مستشریقین کا کونفرنس ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے پڑھا تھا وغیرہ وغیرہ تو ان کے بارے میں کچھ ایسی ہی موٹی موٹی چیزیں تھیں اب ہم آگے چلتے ہیں حافظ کے بارے میں ان کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ حافظ جو ہے حافظ ابراہیم دیکھیں یہاں پہ 1872 لکھا ہوا ہے لیکن سٹر کے ذہب میں ستر لکھا ہوا تو آپ ستر کے اعتبار کریں اس لئے کہ ویکی پیڈیا کا بھی ماننا صحیح رہتا ہے لیکن جب کبھی کبھی کتابوں سے ٹکرا جائے اور آپشن میں اگر سیوت ستر ہو تو ستر ہی لگانا اگر ستر نہ ہو تو آپ بہتر رہے تو بہتر لگا دینا لیکن ستر لگانا کا ف ستر والا دے سکو گے اب ان کے بارے میں کیا دیکھنا ہے ان کو شایر النیل کہا جاتا ہے شایر الشعب کہا جاتا ہے اور جس سے ہم نے اس سے پہلے کہے تھے ان کو شوقی کو امیر الشعارہ کہا جاتا ہے لیالی ستر ان کا ایک نقدیہ اجتماعیہ ہے اسی طریقے سے بہت سا جو فکٹر ہو جو کانون نے ترجمہ کیا ہے فرانسی سے زبان میں انہوں نے فرانسی جی زبان سیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں مطلب ایکوریسی نہیں حاصل کر پائے تھے جیسے کہ ہمارے مصطفیہ لطفی منفلوطی کو نہیں آتی تھی بہت پھر انہوں نے اس نے ترجمہ کیا تو سیم ان کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے ذوقی کی بنیاد پر اس کی روح کو محفوظ رکھا وہ بہت تو نہیں کر پایا لیکن کچھ حضافہ اور کچھ کم کر کے کام چلا دیا وغیرہ وغیرہ محمد عبدالل سے بہت متاثر تھے تو ان کے بارے میں یہ اتنی باتیں ہو گئی آگے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے بعد جو آنے والے معروف رسافی بغدادی معروف رسافی بغدادی کو شاعر البعصہ کہا جاتا ہے اور الحریہ فی سیاست المستعمرین جو ہے ان کا مطلب بہت مشہور قصیدہ ہے کئی بار آیا ہے دارم علمین علیویں انہوں نے پڑھایا ہے شکروی علوسی کے ساتھ مطلب متصل تھے کہ جی بارہ کے جگہ تیرہ آتا ہے کوئی تصل تھے مطلب ان کے ساتھ تھے اور اسی طریقے سے جو ہمارے معروف رسافی بغدادی اور جو ہمارے جمیل صدقی زہاوی ہیں دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں اور دونوں میں نوک جھوک ہوا کرتا تھا جس طریقے سے نقائز کے اندر ہوتا تھا اٹھرہ سو پچھاتر میں پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو پیتالیس میں ان کا انتقال ہوا ہے عراقی بغدادی ہیں اب آگے چلیں گے مطران کے بارے میں دیکھیں مطران کے بارے میں یونیک ہے اس وجہ سے کہ یہ بھائی صاحب تھے والباک لبنام کے لیکن یہ آئے تھے کہاں مصر میں اور یہیں پر یہ انہوں نے کام کیا مطلب کی پہلے جریدہ نکالا فرز میں ناکام ہوئے تجارت کی عصم بھی ناکام ہوئے لیکن پھر آخر کا قسمت نے حساب دیا اور یہاں پہ کام کیا تو یہ مطران کو بولتے ہیں شاعر القطرین والاقتار العربیہ ان کے بارے میں یہ مطلب موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے حافظ ابراہیم کے ساتھ ملے کے کتاب کا ترجمہ کیا تھا الموجز فی علم الحق ساتھ یہ ان کے بارے میں کچھ تھی ان کو جو منفع ہے ابن منفلوتی ہے ابن رومی کا لقب دیتا تھا مطلب ان کو مشابہت کرا دیتا تھا تو جو منفلوتی ہے ان کو لقب دیتا تھا ابن رومی سے اور اسی طریقے سے ان کو اختل ہاں یشبہو بالاختل بین حافظ و شوقی اختل حافظ و شوقی کے درمیان اختل سے ان کو تشبیح دی جاتی تھی تو ان کے بارے میں یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں ان کے علاوہ تہا حسین نے بھی ان کو کہا ہے زعیم الشعر العربی المعاصر الاسد الباقی المسا موت غزیر وغیرہ وغیرہ ان کے قصیبیں ہیں یہ رومانسزم سے متاثر تھے اور کون سے رومانسزم فرانسیسی والے رومانسزم اس لئے کہ جو دیوان والے تھے دیوان والے جو تھے بندے وہ لوگ انگلیش والے رومانسزم سے متاثر تھے اور ان کے بارے میں یہ چیز جان لے کی ایسا بولا جاتا ہے جو تینوں شاعر ہیں مطلب کی متران میں آپ کو بتا دوں یہ متران اور شوقی اور حافظ یہ تینوں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انا شوقی بالموسوقی وحافظ باللفز غنان انا متران بالخیال کی مطلب موسقی غنائیت ہے شوقی کے سائرے میں حافظ کے شاعرے میں الفاظ کی مطلب دلچسپی ہے جا الفاظ میں مطلب خوبصورتی ہے اس کی اور متران کا خیال ہے اب آگے چلتے ہیں ابو القاسم شابی آئیں گے جن کو شاعر الخضرہ بولتے ہیں اور ان کے بارے میں ملع الدنیا بشعرہ غمانسی وما تفی غیعان شبابہ ان کے بارے میں آتا ہے اور یہ انیس سو چوتیس میں ان کا انتقال ہوا تھا یہ تودر تونس کے اندر ہوا تھا اور ان کے بارے میں جو کوششن آیا ہوا غان الحیات ان کے دیوان ہیں انیس سو پچپن کے اندر آئی ہے اور ایک روایت کے مطابق احمد زکی ابو شادی اور ایک روایت کے مطابق ان کے بھائی نے اس کو پبلس کیا ہے لیکن احمد زکی شادی والے بات زیادہ صحیح ہے نائنٹین سکسٹی سکس میں اس کا دوسرا وہ آیا ہے مطلب بولے تو نائنٹین سکسٹی سکس میں ان کا دوسرا تباہ آفتانی آیا ہے مطلب سکنڈ ورزن آیا ہے ان کے علاوہ ان کے بہت سارے صلوات فی حیکل الحب ہے ان کے قصیدیں ہیں بہترین بہترین نشید الجبار ہے ارادت الحیات ہے جس کے بارے میں یہ بولتے ہیں ارادت الحیات کے بارے میں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ تو ان کے بارے میں یہ کچھ جانگاری تھی جو میں نے بتایا اب ہم اگلے چلتے ہیں جو ہمارے اگلے شاعر ہیں ان کے طرف چلتے ہیں اور شاعر الخضرہ جو ہمارے ابو القاسم شعبی ہیں ان کا اشعر الخیال اندل عرب کر کے بھی ہے جو کہ محاضرات کا مجموعہ ہے جو مکتبہ ابن خلد دنیا کے اندر دیتے تھے اب آگے چلیں گے تو بدر شاکر سیاب آتے ہیں اب ان کے بارے میں بولتے ہیں شاعر التحرر و شاعر الحیات والعنفوان ان کا لقب ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا انیس سو چھو سٹھ کے اندر یہ پیدا ہوئی ہیں اور انیس سو چو سٹھ کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے بسرہ عراق میں پیدا ہوئی تھے اور ہمیشہ فقر کرتے تھے کہ یہ بسرہ سے ہیں جو کسی بوائے اخفش اور جاہز وغیرہ کی سرزمین ہے اب ان کے بارے میں کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کہ ان کا جو پہلا قصیدہ ہے شاعر الحر کے اندر وہ حلکانہ خطن ہے وہ بحر رمل میں ہے اور اظہار الزاویلہ جو کی پہلی دیوان ہے انہیں سو سیتاریس میں آئی تھی اسی میں یہ قصیدہ آیا تھا لیکن بعض ناقد ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے پہلے لکھا تھا نازک الملائکہ سے خیر اقتلاف کا مسئلہ ہے لیکن نازک الملائکہ ہی چھا گئیں کیونکہ انہوں نے کیسے ایشو پر لکھا تھا جو برننگ تھا اور وہ فیل گیا اور چلتے ہیں اب اگلے جو ہمارے نازک الملائکہ ہیں ان کے بارے میں کوششن آئے تھا کہ ان کا سارا کا سارا گھرانہ جو ہے وہ شاعر ہے امی ابو سب خالہ وغیرہ سب لوگ شاعر تھے پڑھا لکھا گھرانہ کے ساتھ شاعر شاعر گھرانہ تھا اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ابو نواز ان کا گھرانہ شاعر تھا جو ہمارے وہ ہیں جرید ان کا گھرانہ شاعر تھا ایسے طریقے سے ہمارے امی ابو ریشہ ان کا گھرانہ شاعر تھا تو ایسے آپ میس کر سکتے ہیں اور یہ انیس سو تیس میں پیدا ہوئی ہیں دوزار ساتھ میں ان کے انتقال ہوا ہے اب تیس میں آپ پر ریلیٹ کرے کون پیدا ہوا ہے پھر چوبیس میں کون مارا کون پیدا ہوا ایسے ریلیٹ کرے میں بھی آخر میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں انہوں نے جامعہ ولایت المتحدہ سے پڑھا ہے جامعہ ویسوکنس جو کی ولایت المتحدہ کے اندر ہے اور اس طریقے سے برین سیٹون جس کو پرین سیٹون بولتے ہیں وہ بھی امریکہ کے اندر وہاں بھی تعلیم حاصل کی ہے اور ان کے امی جو تھی امی نظار ملائکہ کے نام سے جانی جاتی تھی ان کے ابو نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور ان کا جو نام ہے وہ ایک سوری فوجی تھا نازق قابد انہی کے نام پر رکھا گیا ہے عاشقت اللیل ان کا پہلا دیوان ہے اور قصید اے کولورا جو کی مصر کے اندر ایک بیماری فیلی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا انیس سو سیتالیس میں شہر حر کے اندر اور یہ بحر متدارک میں ہے ان کے شوہر کا نام عبدالحادی محبوبہ ہے انٹریسٹنگ ہے یونک ہے انیس سو چیننان نبے میں ان کے عزت و احترام میں ایک تقریم کیا گیا تھا دارالعوبرا مصر نے اس لیے کہ انیس سو نبے میں چلی گئی تھی مصر اور وہیں پر یہ رہتی تھی اور جب یہ وہاں پر رہتی تھی تو وہیں پر یہ مطلب ان کا انتقال بھی ہوا تھا اور ان کے شوہر کا بھی ہوا تھا تو انیس سو ننان نبے میں یہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا پائی تھی تو عبدالحادی گئے تھے اس فکشن کو اٹینڈ کرنے تقریم والے اب ایسی ہی آپ کو دھیان لگانا ہے کہ نجیم محفوظ نے بھی اپنا جو نوبل پرائز ہے اس کو مطلب ریسیب کرنے نہیں کہتے بلکہ اپنے دونوں بیٹیوں کو بھیجا تھا تو ایسے ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں اب آگے چلیں گے اس سے پہلے بتا دے کہ الشمس اللہ تی وراء القمہ جو مجموعہ قصصی ہے نازک الملائکہ کا یونک ہے کیونکہ یہ شاعر ہے لیکن پھر بھی ایسا کام کیا ہے ایسے ہی قضاجہ شعر المعاصر جو ہے وہ نقدی مقالات ہے اب چلتے ہیں شاعر الوجدانی والحریہ وکذالک شاعر الحب والجمال شاعر المرأت غمانسیہ اور اسی طریقے سے شاعر الخیال الخلاق اور شاعر متباصل لحظان یہ سب کے سب ہے ہمارے عمر ابو ریشا یہ جامعہ مانچشٹر پڑھنے گئے تھے انگلین کے اندر کیمیا سناعہ لیکن وہاں ان کا دل نہیں لگا دل کسی اور سے لگ گیا وہ نورما تھی محترما جو کی نکاف کے مرض میں مبتلا ہو کر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور جب یہ مطلب آئے تھے شاہدی کا اجازت لینے یہاں سے ایک بار یہ بیمار ہوئی مرض نکاف میں ان کی محترما نورما پھر یہ ان کو مطلب اتنی کیر کیے اور مطلب کسی طریقے سے علاج بغیرہ سے وہ ٹھیک ہو گئی پھر یہ دوبارہ گھر آئے اجازت لینے شادی کی دوبارہ گئے تو دیکھے کہ دوبارہ پھر اسی مرض سے بیمار ہو کے وہ مر گئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک تیمس نام کا نہر تھا وہیں پر اپنے آپ کو خودکوشی کرنے کی کوشش کی تھی کود گئے تھے ان کے ابو نے ان کو بچایا تھا اور انیس سو بتیس میں اسی کی آدمی خاتمت الحب ایک قصیدہ کہا تھا مسرحیہ تاج مہل اور دیوانوں کا جرود ہے جو کی اجنٹا الورا کے گفاؤں کی بارے میں انہوں نے بات کی ہے یعنی ہندوستان آئے ہیں سفیر بن کے اور جواللہ نحرو کے اچھے دوست تھے تو یہ ہو گیا ہمارے عمر ابو ریشا کے بارے میں ان کو انیس سو دس اور انیس سو نبے سے یاد کر سکتے ہیں گاؤن فکر ہے کوئی بہت زیادہ نہیں اور انیس سو دس اور انیس سو نبے میز بھی کر جائے گا کسی دوسرے کے ڈیٹ آف برت اور ڈیٹ کے ساتھ وہ بھی ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے چلتے ہیں اب نیکسٹ جو ہمارے نظار قبانی ہیں انیس سو تیس کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو اٹھان نبے کے اندر ان کے انتقال ہوا ہے نظار قبانی کو شاعر الحب والمرہ شاعر العباحی اور شاعر ابن کیا بولتا ہے اس کو عمر بن نبی ربیع فلقن العشرین یہ بولا جاتا ہے اس کے علاوہ بھائی صاحب بولتے تھے کہ مطلب محبت جو ہے وہ عرب دنیا میں ایسی ہے جیسے کہ مطلب ایک قید ہے میں انا ارید تحرر ہویا تحریر ہویا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا اس لئے کہ ان کی بہن ایک ویسال تھی اس نے خودکشی کر لی تھی اس لئے کہ ان کی گھر والے وہاں شادی کر رہے تھے جہاں ان کو پسند نہیں تھا تو ان کے بارے میں یہ موٹی چیز تھی جو پوچھا گئے اب تک یہ ہے کہ قالت علیہ السمرہ ان کا پہلا دیوان ہے انیس سو چو والس میں آیا ہے اس کو اچھے سے سن لیں قالت علیہ السمرہ قالت علیہ السمرہ ان کا پہلا دیوان ہے جو کہ انیس سو چو والس میں آیا ہے اسی طریقے سے ان کا ایک سیرہ ذاتیہ ہے قصتی معاشر انیس سو تھیتر کے اندر آیا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں آگے چلتے ہیں جو ہمارے عبداللہ بردونی صاحب ہیں ان کو دیکھیں گے اور یہ پانچ سال کی جب تھے تو یہ اندھے ہو گئے تھے اور یہ ہمارے یمن کے رہنے والے ہیں تو آپ اس طریقے سے کچھ اشارت کرنی کی کوشش کریں دیکھیں آگر آپ ابھی میں پورا کر کے پھر آپ کو بتاتا کون کہاں سے ہے دیکھیں پہلے پھر بردونی ہیں انیس سو انتیس میں پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو انی نانبے میں انتقال ہوا ہے کوئی اور ہوا ہے کیا اب یہ آپ دماغ سے سوچیں ہندوستان میں بھی کوئی ہو سکتا ہے اب ان کے بارے میں کچھ چیز یہ ہے کہ بھائی صاحب یمن میں پلے بڑے وہیں پیدا ہوئے اور ان کی بینائی کی ہے چرچک کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی تو یہ امپورٹنٹ ہے مطلب اس کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ ابول اللہ موری تہا حسین حسین مرسفی اس خانے میں ان کو رکھ سکتے ہیں اور من اغضب القیس مدینہ طلغت ان کے کچھ دیوان ہیں اور اب اس کے بعد ہم آگے چلیں گے جو ہمارے ہیں فضواتو قان یہ ہماری ایسی شائرہ ہیں جن کو ہم محمود عقاد سے میچ کر سکتے ہیں دو تین چیزوں میں تسیتہ سقفہ نفسہ ہو اور انہوں نے اپنا ایمان مکمل نہیں کیا تھا مطلب ایکی شادی نہیں کی تھی فقط اس تک ملانی صفدین مطلب اس نے شادی کیا فقط اس تک ملانی صفدین تو ان لوگوں نے اپنا ایمان مکمل نہیں کیا تھا انیس سترہ سے لے کے دوزار تین تک مطلب سترہ میں پیدا ہوئی انیس سترہ میں دوزار تین میں ان کا انتقال ہوا ان کو ام مشر الفلسطینی محمود درویش نے کہا تھا ان کے بھائی جو ہیں ابراہیم توقان وہ بھی فلسطین شاعر ہیں انہوں نے ان کو ام تمام کا لقب دیا تھا وحدی معالیام ان کا پہلا دیوان ہے ان کا پہلا قصیدہ دنانیر ہے اسی طریقے سے رحلتوں جبلی جا رحلتوں صاحبہ ان کا سیرہ ذاتیہ ہے الرحلت اللہ صاحب بھی ان کا سیرہ ذاتیہ ہے اور ان کو الخنسہ فلقب العشرین کہا جاتا ہے تو یہ تھی کچھ موٹی باتیں جو میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں اب آگے چلیں گے تو ہمارے محمود درویش آئیں گے ان کو بولتے ہیں عاشق فلسطین اور یہ بھائی صاحب تھے جو کی انیس سو اکتالیس یا بیالیس حسب مسادر پیدا ہوئی ہے دوزار آٹھ من کے انتقال ہوا ہے امریکہ کے اندر لیکن ان کو دفنائیں گے ارام اللہ کے اندر اب ان کے بارے میں جاننے کی یہ مجلہ کرمل نکالتے تھے مجلہ کرمل جو کی ایک ثقافیہ مجلہ تھا شاعر الجرح الفلسطین عاشق فلسطین ان کو بولا جاتا ہے اور ان کا عصافیر بلا جنہا دیوان ہے جو کی اکا سے چھپ چکا ہے تو یہ ایتھیں ان کے بارے میں کچھ موٹی چیز ہیں اور یہ پہلے ایسے بندے ہیں جنہیں مثلا وطن کو اپنی محبوبہ مانا ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی طرف چلوں اس کو میں بھی ریکیپ کروں گا اس طریقے سے کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کی آپ یہاں سے دیکھیں گے دیکھیں بارودی مصری شوقی مصری حافظ مصری رسافی بغدادی متران لبنانی بالبک شابی عمر قاسم شابی تونسی سیاب دیکھیں یہ بسرہ عراق ملائکہ نازک الملائکہ جو ہیں دیکھیں نازک الملائکہ اب ادھر سے دوسرا آیا رہا ہے آپ کو ایسی ہی کرنا ہے کہ ایک مرتبہ سب کا مطلب وہ دیکھ لی کہ کہاں کہاں سے کون بیلونگ کرتا ہے اس لئے کہ شاز کا آپشن آیا ہے اور میں نے شاز کو آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا جیسا کہ ہم نے محجر کے بارے میں بتایا تھا کہ نصیبہ ریزہ ہے جو سوریہ سے باقی اکثر سب لبنان سے ہیں تو نازک الملائکہ بھی جو ہیں وہ ہماری عراق سے ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر ہمارے عمر ابو ریشا ہو جائیں گے تو یہ منبج سے ہو جائیں گے یہ بھی مطلب سوریہ سے ہو جائیں گے اور اس کے آگے چلیں گے تو قبانی آئیں گے اور اگر قبانی کو دیکھیں گے تو یہ بھی ہماری جو ہو جائیں گے یہ بھی سوریہ سے ہو جائیں گے اب اگر آگے چلیں گے اور دیکھیں گے ان کو تو اسی طریقے سے ہماری آتے ہیں بردونی صاحب اب بردونی صاحب جو ہیں میں نے ان کے بارے میں بتایا تھا یہ یمن سے ہیں چیچک کے وجہ سے ان کی بینائی چلے گئی تھی فضوط وقان ہیں یہ فلسطین سے ہیں درویش ہیں فلسطین سے ہیں اور ادونیس باقی ہیں ادونیس کو ہم دیکھتے ہیں پھر ان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں اب دیکھیں علی احمد سعید ادونیس بار بار ان کے نام کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کا جو نام ہے وہ لیا گیا ہے فینقیہ فینقیہ سے لیا گیا علی احمد سعید اسبیر المعروف ان کا پورا نام ہے ادونیس کے نام سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایگزنسٹنشلزم جو مطلقہ الوجودیہ فلسفہ سے متاثر تھے اس کے علاوہ الوہابیزم سے بھی متاثر تھے تو ان کے بعد میں کچھ باتیں ہو گئی اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور یہ دو تین پارٹ میں کرنے کے بعد ہم آپ کو ساری چیزیں ایک پار ریکیب کے طور پر دہرائیں گے تو آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں Thank you